موسیقی 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 اپیسوڈ میں ایک تو نمرا کچھ ریونج مون میں آنے والی ہے اور اس کو پتا بھی لگیا نمان کو کہ میرا چھوٹا بھائی یہ سب کچھ کروا رہا ہے اور تیسا جو اس کا بیٹا ہے زبردست قسائی کا وہ بھی اکمیشن پہ نکل چکا ہے کہ اب میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے تو آگے جا کر ڈراما کافی سٹرونگ ہونے والا ہے اب رمشا اور جو خوشحال ہے اس کی کس سا لف سٹری سٹارٹ ہوگی یہ دیکھنا بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا تو یہ اپیسوڈ کافی زیادہ مزے کی رہی باقی اپکمین ڈراما کی بات کرے تو یار میں نے اس لئے کیا ہے میم سے محبت کو کبھی میں کبھی تم فرد اشتیاک تھا اور یہ ڈراما بھی فرد اشتیاک ہونے والا ہے تو ان کا یہ ڈراما تو بہت بڑا ہٹ گیا تو ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اس کو تو فادموسو اور بدر محمود نے مل کے بہت میچورلی ہینڈل کر لیا اسکرپٹ کو آئی ہوپ کہ علی حسن بھی اسکرپٹ کو اچھے سے ہینڈل کریں اور ہمیں اس میں کچھ بہت یونیک مطبع ایک رومینٹی کومیڈی ڈراما دیکھنے کو ملے کہانی دیکھنے کو ملے جو کہ جو فرد اشتیاک انہوں نے کلیم بھی کیا کہ پروپر روم کوم انہوں نے پہلی دفعہ لکھا ہے باقی اس میں نومبر کے اینڈ میں اس کے ٹیزر آ جائیں گے اور ڈیسمبر کے میڈ میں ہمیں یہ ڈراما سٹارڈ ہوتا نظر آئے گا اپکمنگ مووی کی بات کریں تو جی میں نے سلیک کیا خان بابا سلیش خان صاحب اس کی شوٹنگ کافی ارسا پہلے سٹارڈ ہوئی تھی لیکن پھر روک دی گئی اور جو بلال اشف ہیں وہ یوں ہی ڈراما مایہ علی کے ساتھ کرنے لگے لیکن اب اس مووی کی دوبارہ شوٹنگ جو ریزیوم ہو چکی ہے بلال کا لکھ کافی ڈیفرنٹ اور ہیوی ہونے والے ایک پروپر ایکشن مووی ہوگی مصفہ فریدی رائٹر ہے اور اعتشام الدین ڈیریکٹر ہے مووی کی شوٹنگ جاری ہے اور مجھے اس سے کافی ایکسپیکٹیشنز ہے کیونکہ بلال کا قد ہائیڈ شائیڈ جو سارا کچھ ہے نا اس کی باڈی وغیرہ وہ اسی چیز کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ ایک پروپر ایکشن مووی کرے اور مائیہ کے ساتھ وہ یہ مووی کرنے جارے ہیں باقی اس کی شوٹنگ جاری ہے مزید اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیو ٹی وی پر دوزار تیرہ چودہ میں ایک ڈرامہ آیا تھا جس کا نام تھا تارے انکبوت اس میں بہت ہی ٹیبو ٹاپک سو کور کیا گیا تھا مطلب اس میں پروسٹیٹیوشن سیکشوالیٹی اور بلیک میجک دکھایا گیا تھا کاس میں ریشم علی طاہر کرن تابیر عزمہ گلانی تھے فسی باری خان نے لکھا تھا مزر موئن ڈیریکٹر تھے ڈرامے کے ٹاپک اتنے زیادہ بول تھے کچھ سینز اتنے زیادہ انکمفرٹیبل تھے کہ ڈرامے کو یارہ اپیسوڈ تو اویلیبل ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں پچھلے وینس ڈے سے لے کر اس ٹیوزڈے کے سیون پی ایم کے سلوٹ لیڈر کی بات کریں تو وینس ڈے کو یارہ شریعہ ایک کی ٹیار پی لے کر بیبی باجی نمبر ون پہ رہا تھرسڈے کو بھی بیبی باجی نے دسی شریعہ چار کی ٹیار پی لے کر سلوٹ کو لیڈ کیا فرائیڈے کو بارے شریعہ چھے کی ہائی ایس ٹیار پی اب تک کی لے کر اس نے سلوٹ کو لیڈ کیا تو بیبی باجی بہت بڑا ہٹ جار ہے صرف ایک دن محبت ریزہ ریزہ نے سلوٹ کو لیڈ کیا ہے باقی چھے دن جو ہے وہ بیبی باجی کے تھے ان پی ایم کے ڈرامہ اس کی بات کریں تو وینس ڈے کو تیرے جانے کے بعد نے ایٹ پوائنٹ نائن کی ٹیار پی لی تھرسڈے کو بھی فور پائنٹ ٹو کی ٹیار پی لے کر لیڈ کیا منڈے کو اور ٹیوزڈے کو نوی شریعہ پانچ اور دسی شریعہ زیرو کی ٹیار پی لے کر تیرے جانے کے بعد نے اس لوٹ کو لیڈ کیا تو نائن پی ایم پہ تو کافی ڈائیورسٹی ہے لیکن سیون پی ایم پہ بیبی باجی رول کر رہا ہے باقی آپ ان میں سے کون سر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کون سر ڈرامہ زیادہ ٹیار پی ڈرزف کرتا ہے یا آپ کس مووی ڈرامے یا دنیا پور کے اپسوڈ نائن کے لیے کتنے اکسائیڈ آپ کا جو بھی فیڈبیک ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں لیکن اسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں لیکن اسی ویڈیو میں